اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابا سیرت سامین سلام علیکم میں پارٹ فور کے ساتھ حاضر ہوں کتاب زندگانی جناب زینب سلام علیہ الہ کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم نے مجلس اول کو مکمل کر لیا تھا اور صفحہ نمبر ہم 35 پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر شب دوم کی دوسری مجلس اس کا آغاز ہے موضوع تحریر ہے کہ عزت و عظمت میں زینب سلام علیہ الہہ مثل زہرہ سلام علیہ الہہ عالمین میں جناب سیدہ طہرہ صدیقہ کبراس فاطمہ زہرہ سلام علیہ الہہ کے بعد اگر کوئی خاتون عزت و عظمت جلالت و قدر فخر انسانیت میں مثل زہرہ سلام علیہ الہہ ہے تو وہ انہی کی بیٹی اسمت سغرہ جناب زینب سلام علیہ الہہ ہیں جو اپنی ماں کی طرح فخر و مناقم میں سانیے زہرہ ہیں کوئی بھی فخر یا منقبت دو اعتبار سے متعلق ہے نصب اور حسب کی حیثیت سے اگر جناب زہرہ نصب کے اعتبات سے دکھتر خاتم الانبیاء ہیں تو جناب زینب بھی دکھتر سید العوصیہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اگر جناب زہرہ سلام علیہ الہہ کے ماں ختیجہ تلکبرہ ام المومنین ہیں تو جناب زینب سلام علیہ الہہ کے ماں بطول بھی سیدرتن نسائل عالمین ہیں شیر اسمت سے پرمان چڑھی ہیں اگر جناب زہرہ سلام علیہ الہہ کی تربیت گود رسول میں ہوئی تو جناب زینب سلام علیہ کی تربیت بھی اس علی علیہ السلام کی گود میں ہوئی جو اللہ کے ولی عاظم ہیں اور وسیع پیغمبر خاتم ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہیں اگر جناب زہرہ کے دو بیٹے حسن علیہ السلام علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوئے تو جناب زینب سلام علیہ الہہ کے دو بیٹے اونو محمد بھی یوم آشورہ کو راہ خدا میں شہید ہوئے اگلا موضوع ہے کہ حسبی شرافت علم اور عمل کے ساتھ کسی بھی انسان کی ذاتی حسبی شرافت اور ذاتی فضائل کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک علم اور دوسرا عمل کیونکہ علم اور عمل کی طاقت انسان کی روحانی شرافت کے لیے دو درجے ہیں لہذا یہ دونوں طاقتیں جس میں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کی عظمت و شان دوسروں اور لوگوں سے زیادہ ہوگی اگلا پیرگراف اور آخری لائن ہے صفحہ کی کے علم بھی درجات رکھتا ہے جس سے انسان مقام یقین کو حاصل کرتا ہے صفحہ نمبر 36 اور ہے کہ پہلے درجے میں علم الیقین دوسرے درجے میں این الیقین اور تیسرے میں حق الیقین ہے جن کی تفصیل ہم اپنے مقام پر عرض کریں گے اگلا پیرگراف اور یقین کے بھی درجات ہیں یعنی اس کی وحدانیت میں یقین جس کا تعلق اس کی توحید ذاتی صفاتی اور افعالی سے ہے اس سے بلند یقین کے لئے کوئی مقام نہیں ہے اسی طرح علم اماد بھی مراتب رکھتا ہے تاکہ انسان مرتبہ حق الیقین تک پہنچائے جیسے کہ آپ کے والد والد اگرامی کا فرمان ہے کہ اگر حق کو پردے کے پیچھے چھپا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی کمی نہیں آئے گی لہٰذا یقین کے سلسلے میں جناب زینب صلی اللہ علیہ بھی انہی مراتب پر پائز تھی جن پر ان کے ماں زہرہ تھی اگلے موضوع ہے کہ حالات و افعال میں عملی طاقت دوسری قسم کا تعلق عملی طاقت سے ہے جس میں انسانی کردار اور گفتار علم و یقین کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ علم و یقین کے بعد ہی انسانی عمل میں ذاتی کمالات ظاہر ہوتے ہیں مثلا عبادات اور عبودیت مقام یقین کی نشانیاں ہیں لہذا جس قدر کسی کا یقین زیادہ ہوگا اسی قدر اس کے دل میں خداوند عالم کے لئے خضو و خشو زیادہ ہوگا جو کچھ عبادت کہ سلسلے میں جناب بطول سلام علیہ علیہ کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں وہی جناب زینب سلام علیہ علیہ کے بارے میں بھی نقل ہوئے ہیں کتاب ریاہین شریعہ میں منقول ہے کہ جناب ثانی زہرہ سلام علیہ علیہ کے تمام عمر میں نماز شب یعنی تحجد اور شب بیداری قضا نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب گیارہ محرم کو آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے جناب سجاد فرماتے ہیں کہ جناب سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھپی نے اس رات بھی شب نماز شب قضا نہیں کی اگر چے بیٹھ کر پڑھی پھر فرماتے ہیں کہ کتاب کبریت الہمر میں روایت ہے کہ میری پھپی نے کربلا سے شام تک واجب نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی قضا نہیں کیے نیز فرماتے ہیں کہ جب میرا بابا حسین علیہ السلام آخری ودا کرنے آئے تھے تو اپنی بہن زینب سلام علیہ سے کہا تھا یا اختہ لا تنصیب فی السلاة اللیل میری بہن مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا تو یہ صفحہ نمبر تھٹی سوان اور اگلا پیرگراف ہے کہ مقام صبر کو حاصل کرنے کے لیے علم اور یقین کا ہونا ضروری ہے صبر میں صبر بھی درجات رکھتا ہے جس کسی کا یقین زیادہ ہوگا اس کا صبر بھی زیادہ ہوگا اسی طرح مقام تسلیم رضا زہد حقیقی سخاوت اور شجاعت مروت اور حلم مہربانی اور اقت کا تعلق بھی قوت عمل سے ہے جو مقام یقین کے لعوازمات سے ہے جیسا کہ مقام معبود حقیقی کی عظمت کا جس قدر علم اور یقین ہوگا اسی قدر اسی مقدار میں خضو اور خشو بھی زیادہ ہوگا اگلے پیرگراف ہے کہ اور یہ قوت عمل بھی جناب زینب صلی اللہ علیہ میں بلند درجہ کی تھی کیونکہ جو صبر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی لہذا زیارت ناہیہ میں جو عبارت سید شہدہ کی طرف منصوب ہے وہ مسافرہ شام کے لئے بھی مناسب ہے لقد عجبت من صبر ملائکت السماء تیرے صبر پر آسمان کے فرشتے حیران ہیں اگلا پیرگراف ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ کربلا میں یوم آشور کو حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے اور ان کا کام مکمل ہو گیا بعد میں ثانی زہرہ کے باری آئی اور جو کچھ بھی مسائب زہرہ کی بیٹی نے دیکھے ان کا شمار کیجئے بھوکی بھی ہے اور پیاسی غمزدہ بھی ہے یتیم بنچو اور اجڑی مستورات کا ساتھ بھی ہے مگر خود بند عالم نے اس معظمہ بی بی کو کس قدر روحانی طاقت سے نوازا کہ آپ قوت عملی کے مقام میں جو قوت عملی کے لوازمات سے ہے کوئی ثانی نہیں ہے چنانچہ آپ کا مقام یقین میں بھی کوئی نظیر نہیں ہے اور لوازمات یقین میں بھی آپ بے مثال ہیں اور آپ کے صبر میں بھی کوئی ثانی نہیں کون ہے جو اس معظمہ بی بی کے درجہ روحانیت کو سمجھ سکے صفحہ نمبر 38 اور موضوع ہے کہ حقیقی زہد کو ثانی زہرہ صلی اللہ میں تلاش کیجئے صبر کے علاوہ دوسرے کمالات میں زہد بھی قوت عملی کی طرف راجے ہے اور زہد حقیقی یہ ہے کہ غیر خدا سے قطع تعلقی کر کے فقط وحدہ لا شریک کی طرف قلبی رجحان ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا و ہو سر خود پسندی کو چھوڑ کر فقط خدا کی طرف دھیان ہو اور اس زہد کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کو طلب نہ کرے یا مال و دولت نہ رکھے بلکہ حقیقت زہد ایک قلبی عمر ہے کہ غیر خدا سے قلب اور نظر کو دور رکھا جائے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے اور خدا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور لذات کو چھوڑ دیا جائے اس زہد کا بلند مقام نبی اور امام سے متعلق ہے کیونکہ نبی اور امام کے لیے شرط ہے کہ وہ زاہد ہوں ان کے بعد اولیاء کرم اور دوستان خدا کا مقام ہے روحانیت جناب زینب سلام اللہ اللہ کے کما حق ہمیں خبر نہیں ہے لیکن ان کی گفتار اور کردار کی روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ان کے مقام زہد کو قابل فہم بناتی ہیں کہ آپ نے کس قدر غیر خدا سے اراز کیا اور دنیاوی زینت و زیبائش اور خواہشات کو ترک فرمایا اگلا موضوع ہے جناب عبداللہ بن جعفر تیار ہمسر جناب زینب سلام اللہ بنت حیدر کرر جناب زینب نے ایسے گھر میں ازدواج زندگی گزاری جہاں آپ کے سرپرست اور شوہر جناب عبداللہ بن جعفر تیار تھے جو جود کرم کا سمندر تھے اور مدینہ کے بہت بڑے اس وقت آپ کے باپ جناب جعفر تیار شہید ہو گئے تو نبی کریم نے ان کے فرزندوں کے سر پر دست شفقت رکھ کر اظہار لطف و کرم فرمایا تو آپ نے ان کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ عبداللہ بن جعفر تیار کو برکت عطا فرما جس دعا کا اثر ہی ہوا کہ جناب عبداللہ نہ صرف بہت بڑے مالدار بن گئے بلکہ شہرت کے اعتبار سے آپ کی سخاوت بھی ضرب المثل تھی غربہ اور کمزور اور حاجت مند لوگوں کے لئے آپ کا دروازہ کھلا رہتا کیونکہ آپ ان کے لئے پناہ گاہ تھے صفحہ نمبر 39 اور اگلا موضوع ہے بہترین انداز میں پائے ہوں یعنی اچھا گھر پر سکون محول غلام کنیزیں مہیاں ہوں پھر بریکٹ میں ہے کہ اس کا بے سکونی اور بربادی کو بردارس کرنا کمال عظیم ہے یہ بریکٹ میرا مطلب یہ ہے کہ بنت زہرہ جو گھر میں پر سکون زندگی گزار رہی تھی جہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی اس نے جب اچانک دیکھا کہ بھئیہ حسین علیہ السلام وطن مدینہ چھوڑ رہا ہے تو بنت زہرہ سلام علیہ اللہ کے تمام آرام اور خوشیاں ختم ہو گئیں اور آپ نے اپنے آپ کو مصررت کے وادیوں سے نکال کر غم کے دریاؤں میں ڈال دیا یہ کیسا زہد ہے سبحان اللہ یہ تاجب خیز واقعات ہیں اگر ان واقعات کا آپ کو قبل از وقت علم نہ ہوتا تو کوئی مشکل کام نہ ہوتا مگر آپ نے سب حالات سے واقفیت رکھتے ہوئے 28 رجب المرجب کو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ نانا کو نانا محمد اور بابا علیہ السلام مازہرہ نے مطلع کر دیا تھا اور آپ نے ان مسائب کو بداشت کرنے کا اپنے بزرگوں سے وعدہ بھی فرمایا تھا لہذا آپ کو ان واقعات کا نہ صرف علم تھا بلکہ یقین بھی تھا کہ ہم پر دنیا کے مسائب کے پہار گرائے جائیں گے اب جو خاتون ظاہری اور حقیقی طور پر شہنشاہ ایک کائنات کی دختر تھی اور عبداللہ جیسے خوشحال مالدار سخیر مخلص انسان کے زوجہ تھی اس کا ناموس اسلام کے خاطر قید ہو کر ننگے سر بندے ہاتھوں سے جنگلوں میں بیابانوں بدماشوں کے بازاروں اور شرابی کے درباروں میں جانا اور حق کی تبلغ فرمانا کوئی معمولی نہیں ہے اور لہذا بریکٹ میں ہے لہذا جہاں حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے اسلام کی نئی حیات بخشی ہے وہاں زینب سلام علیہ کی قید نے حیات اسلام کو دوام بخشا ہے یہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور صفحہ نمبر 40 اور بہن کو بھائی کا ساتھ دینے سے ابن عباس کا روکنا یہ اگلا موضوع ہے کہ جس وقت حاضرین کو یقین ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کا روکنا محال ہے بلکہ ان کا کچھ فرمانا ضروری ہو گیا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے عمام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ آپ تو ہر حال میں جانا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ زہرہ سلام علیہ کی بیٹی زینب سلام علیہ کو ساتھ نہ لے جائیے یہاں ناز و نیم کی پلی کہاں کہاں رولتی پھرے گی تو ثانی زہرہ نے فوراں خفا ہو کر محمل سے آواز دی اے ابن عباس تو زینب سلام علیہ کو حسین علیہ سلام سے جدہ کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر بہن کو بھائی سے کتنا پیار ہے کہ تمام سکون اور آرام اور خوشیاں بھائی کے خاطر قبول فرما رہی ہیں جبکہ پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں حلات سے نکل کر غموں کے دریاؤ میں غوط ازن ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اقل انسان یہاں حیران ہے کہ یہ بہن کو بھائی سے کیا عقیدت ہے اور یہ کیسی روحانیت ہے اور کیسی حقیقت ہے اور عالم آلہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے بس یہ کہنا این حقیقت ہے جو بھی روحانیت نبی اور امام میں پائی جاتی ہے وہی ثانی زہرہ سلام اللہ میں بھی ہے اگل موضوع ہے کہ پیارے بچوں کا راہ خدا میں قربان کرنا راہ خدا میں جود و سخا اور عطا و بخشش اور بغیر کسی قلبی خیال کے ہونی چاہیے راہ خدا میں جود و سخا اور عطا و بخشش بغیر کسی قلبی خیال کے ہونی چاہیے اقل مند لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ مال بہتر ہے یا اولاد تو جواب دیا جاتا ہے کہ اولاد جو ہمارے دل کا میوہ اور زندگی کا حاصل ہے اور ہماری اولاد تو ہمارا جگر ہے اور بہرحال مال اور اولاد دنیا میں دونوں دل فریب چیزیں ہیں مگر کیا کہنا اب انتظہرہ سلام اللہ اللہ تیری عظمت اور حمد کا تیری جرات اور شجاعت کا تیرے عظم اور استقلال اور تیرے صبر و وفا کا کہ مشن حسین کی تکمیل و مضبوطی کے لیے پہلے مال دولت کو قربان کیا اور پھر حصول رضا الہی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اون و محمد کو قربان کر دیا اس سے بلند تر بخشش و سخاوت کا تصور بھی پوری کائنات میں محال ہے سبحان اللہ العظیم یہ صفحہ نمبر ہے یہ 41 اور اگلا پیرگراف ہے چونکہ بخشش و عطا کا تعلق قوت عمل سے ہے اور وہ روحانی اور معنوی مسائل سے بلند تر ہے اسی پر انسانی فضائل اور فخر کا دار و مدار ہے یہ چیز نبی اور امام میں عام لوگوں کی نسبت سے بلند درجہ میں ہوتی ہے اور باقی لوگوں کا امان جس قدر پہ ہو گا اسی مناسبت سے وجود و سخہ کا عمل مظاہرہ کرے گا مگر جناب زینب سلام علیہ نبی اور امام نہ ہو کر بھی اس عمل میں ان سے بلند تر ہیں اگلا موضوع ہے کہ محمد کے بجائے لاشای علی اکبر علی السلام پر نوح خانی دوسری عجیب بات حالات زینب سلام علی میں جس کی وجہ سے پوری انسانیت مہو حیرت ہے کہ اس معظمہ بی بی میں کیا نورانی طہارت تھی یعنی کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جب آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک آنو محمد میدان جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو مامو حسین علی السلام ان دونوں بھانجوں کے لاشوں کو لے کر در خیمہ سے لے آئے اور کہا کہ آؤ بہن دیکھو میری جوڑی آئی ہے تو فرمایا حسین علی سلام بھئی زینب سلام علی جو چیز راہ خدا میں دے دے اسے پھر دیکھا نہیں کرتی اور یہ حقیقت مسپرنٹ سا ہے کی بیٹی بیٹی محمد کے لیے خیمہ سے باہر نہیں آئی تھی مگر جب لاشہ علی اکبر آیا تو بنت زہرہ اس قدر روئیں اس قدر روتی پیٹتی ہوئی لاشہ ہمشکل پیمبر علی اکبر پر آئیں کی دیکھنے والوں کو یقین ہو رہا تھا کہ کوئی ماہ اپنے پیرگراف اور آخری لائن ہے اس صفحے کہ اب میں حیران ہوں کہ اس کی کیا تعبیر کروں جس حقیقت کو سمجھنے کے ساری دنیا حیران ہے کہ اپنے اونو محمد کے لاشے پر نہ آنے والی بھائی کے بیٹے کے لاشے پر کس قدر بحال ہو رہی ہے وہ کیا تھا اور یہ سمجھ میں آیا وہ نکات یہ ہے کہ نکتہ اول یہ ہے کہ جناب زینب کا یہ عمل ان کے خلوص کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ ان کا یہ عمل خالصتا اللہ کے لئے تھا اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی راہ خدا میں یا اس کی دوستی میں کام سرانجام دیتا ہے تو تقاضہ خلوص یہ ہے کہ اس عمل کی طرف توجہ نہ کی جائے اور خود کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے چونکہ بنت علی کا یہ عمل عمل خالص تھا لہذا نہ تو آپ اون و محمد کیلئے خیمت سے باہر آئیں نہ ہی گریہ و نال کیا اسی اصول کے پیش نظر جو چیز راہ خدا میں دے دی جائے اسے پھر یاد نہیں کیا جاتا اگلا موضوع ہے کہ انتہائی کرم میں حیاء دوسرا نکتہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ثانی زہرہ اس خلوص کے علاوہ صفت کمالیہ میں بھی رکھتی تھیں رکھتی کیونکہ کریم جب کرم کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس فیل میں انکساری ذات کی وجہ سے کم سمجھتے ہے اور یہ کام جو میں نے کیا ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور اگلا پیرگراف ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دروازے کے سراخ سے ایک مہتاج کو چار ہزار دینار چار ہزار درم عطا فرمائے اور شرمندگی محسوس کی کہ میں نے اس فقیر کو بہت کم مال دیا ہے اس صفت کو حیال کرم کہتے ہیں لیکن جو شخص نعیم یعنی زیادہ لیم لام یمیم لیکن جو شخص لائم یعنی زیادہ کنجوس ہوتا ہے وہ کسی کو کھوٹا روپے بھی دے دے تو بہت بڑا عسان جات آتا ہے یہی اس کی کمینگی اسے پس درجات میں لے جاتی ہے مگر جو شخص کریم ہے وہ بہت بڑی مہنگی چیز بھی دینے کے بعد شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ مجھے اس محتاج کو دینا چاہیے تھا وہ میں نہ دے سکا صفحہ نمبر 43 اگلا پیرگراف ہے اس مناسبت سے جناب زینب سلام اللہ نے بھی دو بچوں کی قربانی دے کر اپنے نسل کو ختم کر بھی حیاء کرم کا مظاہرہ کیا اور کہا کے افسوس ہے کہ میں حسین جیسے بھائی کے لئے کوئی بہت بڑا کام سر انجام نہ دے سکی لہذا میں بہر آ کر اور محمد کے لاشے کیسے دیکھوں مجھے تو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں نے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے مگر لاشا علی اکبر پر بنت علی 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 قلب سے متعلق ہے جہاں آپ کا اس قدر دل ٹوٹا اور آپ نے اس قدر گریہ کیا کہ حسین علی 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 یہاں پر دوسری صفت ایک امالیہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ رحم اور رقیت قلب بوجہ حمدد یہ حسین علی 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 جیسے میرا بھائی بج جاتا اگلا پیرگراف ہے کہ سانیہ زہرہ سلام علی 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 کی اس ذکر کی زمن میں تمام سامین کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کی اس معظمہ بی بی کے صدقے میں خوبت عمل کی کمالات سے مستفیز فرمائے آمین اگلا موضوع ہے کہ بچپن میں جناب زینب کی سخاوت یہاں جب ہم جناب زینب کی جود و کرم تذکرہ کر رہے ہیں جو اس بی بی کی فطرت میں ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا عجیب واقعہ جو آپ کے بچپن میں گزرا اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے مختصرا عرض ہے کہ ایک دن ہمارے آقا مولا اسدللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور اندر تشریف لاکر سیدت نسائل عالمین حضرت جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ سے فرمایا کہ کیا مہمان جناب بطول نے ارز کیا یا علی 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 ایک ہلکی سی روٹی گھر میں ہے جو میں نے اپنی بیٹی زینب کے لئے رکھی ہوئی ہے تاکہ جب وہ سو کر اٹھے تو کھا لے جناب زینب اس وقت ماں کا کلام سن رہی تھی کیونکہ ابھی مکمل طور پر سوئی نہیں میرے لئے رکھی ہوئی ہے اسے ابا جی کے مہمان کو دے دیجئے اس گھرانے کے افراد میں بڑے چھوٹے کی تمیز مشکل ہے کیونکہ ان کے فضائل کسی ان کے فضائل قصبی نہیں عطائی ہیں یہ اسی طاقت علمیہ کی مثال ہے اور اضافہ یہ ہے کہ جہاں ان کا مقام علم علم لدنی ہے وہاں ان کے عمل قوت بھی قدرت کا ایک عطیہ ہے یہ جناب زینب کا کھانا دینا بچپن کا کمال ہے اور یوم اشور کو کربلا میں پیارے بچوں اون و محمد کا نظرانہ بزرگی کا کمال ہے اے حضرت انسان جس کا بھی زہد زادہ ہوگا عالم عالی میں اس کی طاقت زیادہ ہوگی اور جس کا صبر و حیاء اور کرم سخابت زیادہ ہوگا اس کی سعادت زیادہ ہوگی مولا سب کو توفیق عطا کریں ہم اس کی آمین ہم اپنے آڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ